ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ہیلڈی سا ناشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں تو میں اس کی ریسپی آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے ہیلڈی سا ناشتہ کیسے بنانا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ایک کپ میدہ اس کو ہم نے چھان لیا ہے اور اس کو ہم بال میں ڈال لیں گے اور ہمارے پاس ہے یہ پتہ گو بھی اس کو ہم نے باریک چوب کر لیا ہے یہ ہمارے پاس ہے دو شملہ میرچ تین گاجر اور دو ہم نے یہاں پہ لئی ہیں ہری میرچیں ان کو بھی باریک چوب کر لیں گے ہم یہ ہمارے پاس ہے تھوڑی سی میرچیں دڑا میرچ ہم نے لئی ہے زیرہ اور نمک آج آپ کے ساتھ ہیلڈی ناشتے کی ریسپی لے کر اس لیے آئے ہیں کہ یہ بہت ہی صحت کے لیے مفید ناشتہ ہے تو ان بکایا سبزی کو ہم کر لیتے ہیں چوب اچھی طرح اس کو حل کریں یہ دیکھیں گاجر کو ہم نے اچھے سے چوب کر لیا ہے اگر آپ چوب نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہینڈ کی مدد سے بھی اس کو باریک ٹیوپس میں کاٹ سکتے ہیں بہت ٹیسٹ فول ناشتہ ہمارا ریڈی ہوگا اس کو آپ بچوں کو لنچ میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں اور بریک فاسٹ میں تو یہ بہت ہی مفید ہے ہیلڈی بھی ہے اور ڈائیٹ فول بھی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایگ ایک ایگ ہے ہمارے پاس ہم اس کو اور یہ ہمارے پاس ہے یوگرٹ آدھا کپ ہم نے یوگرٹ کا لے لیا ہے آپ اس کی جگہ دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ لیا ہے یوگرٹ اور اب اس کو اچھے سے ہم کریں گے مکس کوکنگ آئل کریں گے سائیڈ پہ کیونکہ اس میں کوکنگ آئل کا استعمال نہیں ہوگا جب ہم اس کی چپاتی بنائیں گے تب آئل کا استعمال ہوگا آپ چاہیں تو نیم گرم دودھ لے لیں لیکن ہم نے یوگرٹ لیا ہے تو اس کے ساتھ ہم پانی کا یوز کریں گے پانی آپ دیکھ لیں کیا آپ کو بیٹر کتنا گاڑا یا پتلا کرنا ہے اس کے مطابق آپ اس میں پانی کا یوز کریں بہت شاندار ہمارا بریک فاسٹ ریڈی ہونے والا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور پتلا کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں جتنا چاہیے اتنا گاڑا ہم نے اس کو کر لیا ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پانس سے سات منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے بیٹر ہمارا اتنے ریسٹ پہ ہے تو ہم ساتھ ہی بنائیں گے یہ ہمارے پاس گریف روٹ ہے اس کا بنائیں گے ہم جوز یہ ہینڈ والی مشین ہمارے پاس ہے اس میں بنائیں گے آپ کے پاس سگر لیکٹ راننگ مشین ہے تو آپ اس کا یوز کر لیں لیکن میرے پاس یہ ہینڈ والی ہے تو میں اس کا یوز کروں گی تو یہ آج آپ کے ساتھ پوری جو ریسپی ہے وہ ہیلتی بریک فاسٹ کی ہے تو ہیلتی سا بریک فاسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے ہان صبح کو کس طرح ہن کا بریک فاسٹ کرتے ہیں جن کو سمارٹ ہونے کا کریز ہے وہ بھی اس ناشتے کو فالو ضرور کریں یہ آج کل ہمارے ہاں ناشتہ جو ہیلتی کھانے کا دورہ آیا ہے وہ ہے صرف اس لیے کہ ڈائٹ پلان ہو رہا ہے آج ہمارے گھر میں یہ دیکھیں بہت اچھے سے رس اس کا نکل گیا ہے دیکھیں جی جوش تو ہو چکا ہے ریڈی اب اس کو ڈال دیں گے گلاس میں اور بڑھتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف جو کہ ہم نے بیٹر تیار کر کے ریڈی کیا تھا وہ ہو چکا ہے ڈن تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں چلیں جی بڑھتے ہیں ہم اب ریسپی کی طرف ہم نے پوکنگ آئل ہے اس کو ہم تبے پہ گریز کریں گے تو اب ہم تھوڑا تھوڑا یہاں پہ لگائیں گے بیٹر چھوٹے چھوٹے سے یہ آپ کے پھولکے بن کے ریڈی ہوں گے یہاں پر ہم لگائیں گے اس کو دوبارہ سے کوکنگ آئل بس کم کم ہی کوکنگ آئل اس کو لگے گا جہاں پہ آپ کو محسوس ہو وہاں پہ آپ اس کو اب اس کو آرام سے ہم پڑھیں گے چمچ کی ہلپ سے دیکھیں گے دیکھیں جی روٹی ہو گئی ہے آل موست یار اب اس کو بس خوڑا سامن کر اسی کریں گے اور پھر ڈی شاوٹ کر لیں گے یہ گائز دیکھیں آپ آج آپ یہ جو ہیلتی سا ناشتہ کریں گے آپ کو اس میں ٹچ آئے گا کیا پیزا کھا رہے ہیں اور بچے ایک بار کھائیں گے تو بچے تو آپ کو روز ہی فرمائش کریں گے تو ممہ جو وہ اختیار ہو جائیں بچوں کی فرمائش پوری کرنے کے لیے کہ آج ہم نے بنایا ہے بچوں کو ٹرائی کے لیے اور بچے کہیں گے ہم نے تو یہ ہی کھانا ہے اور یہ ہی لنچ میں لے کر جانا ہے چلیں جی یہ دیکھیں ہمارا پراتھا ہو چکا ہے ریڈی جس کو پیزے کی بھی شکل ہم نے دے دی ہے تو یہ بہت آپ نے ٹرائی ایک بار میرے کہنے پر ضرور کرنا ہے اور مجھے کمٹس باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس کو اور آسان بنانے کے لیے ہم اس کو کر دیں گے کٹنگ آپ چاہیں تو کر لیں ورنہ نہ کریں لیکن اس کو فور پورشن میں ہم کٹنگ کر لیں گے تاکہ آسانی سے ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں یہ دیکھیں جی ہیلڈی سا ناشتہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو گرما گرم انجوائے کریں گے مجھے دیں اجازت ٹرائی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی ویڈیو ی Bre